کلام پاک میں یہ مرتبہ دیکھا محمد کا خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا نات پاک پیش کر رہے تھے اس رسول کریم کے حضور جسے اللہ تعالیٰ نے توریت میں احید زبور میں ماہی انجیل میں احمد اور قرآن کریم میں محمد کہے کے سلام پیش کیا ہے اور حضرات نات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس عبادت میں تحجد کا لطفہ آ رہا تھا دور دور سے پروانے کچھ کچھ کے چلے آ رہے تھے یہ حضرت امین چچا ان کی عمر بہتر برس کی ہے یہ اجمیر شریف سے تشریف لے آئے ہیں اور نات پہ جھوم کے دیکھئے جوان ہو کے آگئے ہیں یہ سب عاشقان رسول والے رسول ہیں اور کیوں نہ ہو احمد کی علف بتاتی ہے کہ نماز کا قیام کیا ہے احمد کی حے بتاتی ہے نماز کا رکوع کیسا ہونا چاہیے احمد کی میم بتاتی ہے نماز کا سجدہ کسے کہتے ہیں احمد کی دال بتاتی ہے کہ تشہد کی کیا شان ہونی چاہیے آئیے حضرات ہم نات کے حوالے سے ابھی اپنا سفر اور جاری رکھیں گے نماز کی بات ہو رہی تھی نماز مومن کی میراج ہے سجدہ نماز کی میراج ہے سجدے میں صاحبے میراج ہے یعنی رسول سجدے میں ہے پشت پہ حسین ہے سبحان اللہ کیا شان ہے خسم خدا کی پشت پہ آنے والے کی شان اس کا مطلب سجدے کی آبرو پشت رسول پہ ہے نانا اور نوازے کی محبت ہے آئیے نات کریم میں بہت سارے تجربے ہوئے ہیں بڑے اہم سورہ اس وقت موجود ہیں لیکن جناب محترم نایاب حلوری صاحب نے جہاں منقبت میں مختلف تجربے کیے ہیں وہاں نات کے حوالے سے بھی مختلف تجربے کیے ہیں ان کی نات کا ایک مخصوص انداز ہے آپ بھی سوچیں گے جہاں پہ جشن ختم ہوتا نہ ہونا چاہیے وہاں سے میں آج کے اس عالمی جشن کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی ایک تاریخ ہو جائے یہ بھی ایک اتحاس کے پنوں پہ ایک بات لکھی جائے کہ نایاب حلوری پہ پوری دنیا کی محفلیں ختم ہوتی ہیں لیکن عالمی یوم مادر آج جس جشن کی منزل سے ہم گزر رہے ہیں نایاب حلوری صاحب ابھی اپنی نات پیش کریں گے منقبت انشاءاللہ بعد میں اتمنان سے پیش کریں گے کیا کہنے کیا خوبصورت کلام پاتھ میں یہ مرتبہ دیکھا محمد کا خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا مزا دینے لگا ہے مجھ کو اپنانا محمد کا مجھے سب زیر لب کہتے ہیں دیوانا محمد کا مزا دینے لگا ہے مجھ کو اپنانا محمد کا مجھے سب زیر لب کہتے ہیں دیوانا محمد کا مثال تازیہ تھی کربلا کی خاک شیشے میں مثال تازیہ تھی کربلا کی خاک شیشے میں مکان ام سلمہ تھا عزا خانہ محمد کا آئیے آغا سروش کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب کے دلوں پہ دھرکن کی طرح سے حکومت کرنے والا شائر یعنی میفلوں کی سماعتوں کی کائنات میں سکہ رائج الوقت کی طرح چلنے والا شائر جناب محترم نایاب حلوری نارے حیدری مومنین کرام ہمارے عزیز ترین دوست اور بھائی محترم ڈاکٹر ابباس حضر نیر صاحب نے ایک خصوصی ناتے پاک کا حکم دیا ہے میں اسے حاضر کروں گا بھرگاہ رسالت میں اور اس سے پہلے میں دو متلے اور دو شیر حاضر کر رہا ہوں پہلے سلکارے ابو طالب کی بیعت کیجئے پہلے سلکارے ابو طالب کی بیعت کیجئے بعد میں ناتے نبی لکھنے کی نیت ابو طالب کی بیعت کیجئے پہلے سلکارے ابو طالب کی بیعت کیجئے اور یہ شیر حاضر کروں گا بسم اللہ یہ یہ بھی ہے تبلیغ دین تبلیغ اخلاق رسول یہ بھی ہے تبلیغ دین تبلیغ اخلاق رسول غیر بھی مل جائے تو صاحب سلامت کیجئے اور صرف دو شیر حاضر کر رہا ہوں کہ سو رہے ہیں ملتظا خطروں کی چادر اڑھ کر دیکھے گا کیا کہنے کیا کہنے سو رہے ہیں ملتظا خطروں کی چادر اڑھ کر یا نبی اب بے خطر مکہ سے ہی جورت کیجئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ 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 یا نبی اب بے خطر مکہ سے ہی جورت کی ایک بات دروت پر دیں محمد و عالم محمد و عالم محمد و عالم سو رہے ہیں ملتظا خطروں کی چادر اڑھ کر یا نبی اب بے خطر مکہ سے ہی جورت کیجئے یا نبی اب بے خطر مکہ سے ہی جورت کیجئے یا نبی اب بے خطر مکہ سے ہی جورت کیجئے کہے رہا ہے یہ شبہ ہی جورت کی چاندی کا چراب کہے رہا ہے یہ شبہ ہی جورت کی چاندی کا چراب یا علی اکرات سونے کی تجارت کی جیئے یا نبی کی تجارت کی جیئے یا نبی کی تجارت کی جیئے جنہوں نے مجھے خاص طور سے اردو سے ایم اے کرنے کے لیے اور ہمارے استار بھی ہیں آپ جس وقت مراد آباد میں ہرشچین ڈگری کالیج میں تھے وہیں سے میں نے ایم اے کیا اور اسپسرائزیشن میں احمد رضا خان برینوی میں نے رکھا تھا جی عالی حضرت اور بہت ہی غور سے مطالع کیا ہے میں نے عالی حضرت کی شاعری کے بارے میں ان کی ایک بڑی مشہور زمانہ ناتھ ہے جس میں بیک وقت انہوں نے چار زبانوں کا استعمال کیا ہے مشہور زمانہ ناتھ ہے جی لمیاتِ نظیر و کفی نظرین ہم نے تنسوس پیدا جانا جگراج کا تاج تورے جگسو ہے کچھ کو شاہے بتا جانا عربی، فارسی، اردو، او دھی چار زبان ہیں اس ناتِ پاک نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے بھی سوچا کہ یہ ایک کوشش کی جائے تو میں نے جو نات جس کے لئے ڈکس حب نے حکم دیا اس میں دو زبانوں کا استعمال کیا ہے ایک اردو زبان اور ایک عوضی زبان یا جو ہم لوگوں کے گاؤں میں بولی جاتی ہے یوپی کی بھوچپوری اور عوضی مچ سمجھ حاضر کر رہا ہوں اور میں نے چن چن کے جو ناتیا شاعری میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کوشش کی ہے کہ رنگ وہی رہے ہماری ہے آقا لیلو خبریاں ہمہوں دیکھی مدینہ نگری یا اب یہاں سے بند سمات کریں کہ ہر درد لا دوا کی دوا ہے تمہاری ذات ہر درد لا دوا کی دوا ہے تمہاری ذات دیتی ہے ہم غریبوں کو دکھ درد سے نجات توھری موری چدری یا ہر ہماری ہے آقا لیلو خبریاں ہمہوں دیکھی مدینہ نگری یا ہر ہماری ہے آقا لیلو خبریاں اے کاش یہ بھی ہوتا میرے اختیار میں توڑ کے میں پہنچتا تمہارے دار میں بن کے پھر بھی بری یا اے ہماری پھر آقا لیلو خبریاں ہمہوں دیکھی مدینہ نگری یا بند دیکھا دا تیبہ سے دور رہ کے نہیں گڑتے صبح و شام تیبہ سے دور رہ کے نہیں گڑتے صبح و شام ہم اس طرح تڑپتے ہیں یا سیدِ آنام جیسے جل بن مچھری مدینہ نگری یا جناب نایاب صاحب ایک منٹ میں لیے وقفہ فرما دیں اس وقت ہمارے سماجواد کی دو روشن ترین ہندوستان کا مستقبل کو دیکھتی ہوئی آنکھیں جناب علامہ جعوید عبدی اور حضرت کمال اختر صاحب تشریف لا رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ جناب سید آفاق حسین صاحب کے ساتھ یہ دونوں ہستیاں ڈائس پہ تشریف لے آئیں اور ان کے ساتھ جناب فیضی صاحب سے بھی گزارش ہے جناب سید امیر حسین عامر صاحب جناب امار صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں ڈائس پہ اور جناب محترم نایاب حلوری صاحب اپنے نات کا سلسلہ ایک لمحے کے بعد پھر سے شروع کریں اور اس کے بعد میں ہم استقبال کے تمام فرائز ادا کریں گے اس لیے کہ نات پاک کا تخدس بھی بنا رہے میں ان تمام دونوں مقدس حضرات سے اور محترم شخصیات سے بزارش کروں گا کہ ابھی آپ کے تمام تر عزت افضائی کے وہ سارے مرحل باقی ہیں لیکن ہماری تحضیب یہ ہے کہ نات پاک کا سلسلہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم شروع کریں گے مائک پہ جناب کمال اختر صاحب اور جاوید عبدی صاحب واقف ہیں مہترم ڈاکر نایاب حلوری صاحب ہمارا بڑا مہترم نام ہے نات کے حوالے سے منقبت کے حوالے سے محفلوں کے حوالے سے میں بزارش کروں گا کہ اپنی مارکت اللہ راہ شاہ کارنات پھر سے وہ مسلسل کریں ناپ سے مکلے سے اور اس کے بعد میں ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے حیدری نعرے سلوہ تم ہو جہاں کے مالکو مختار یا نبی کب سے لگائے آس ہے میں خار یا نبی اب تو بھردو دگری یا ارے ہماری اے آقا لیلو خبری یا ہما ہوں دیکھی مدینہ لگری یا ارے ہماری اے آقا لیلو خبری یا مہترم جاوید بھائی تشیف فرما ہے میں حاضر کر رہا ہوں کسٹو سے دیکھے گا تیبا سے دور رہ کے نہیں گھٹتے صبح و شام تیبا سے دور رہ کے نہیں گھٹتے صبح و شام ہم اس طرح تڑپتے ہیں یا سید انام جیسے جل بن مچھری ہماری اے آقا لیلو خبری یا ٹھوکر جہاں کی اس کے مقدر میں لکھ گئی ٹھوکر جہاں کی اس کے مقدر میں لکھ گئی ایک بار پاکے چھوڑ دی جس نے بھی جیت کی آقا توہری دوری یا اے ہماری اے آقا لیلو خبری یا ہما ہوں دیکھی مدینہ نگری یا مقدر کا بند حضرت خدمت ہے واقف سبھی ہیں علم کے نایاب شہر سے ہو جائے واقف سبھی ہیں علم کے نایاب شہر سے ہو جائے ایک اشارہ تو چھٹ جائے دہر سے رنجو غم کی بدری یا اے ہماری اے آقا لیلو خبری یا ہما ہوں دیکھی مدینہ نگری یا مدینہ مدینہ مدینہ